اسلام علیکم پرو پاکستانیز آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی سپیشل ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں ہم کرنے جا رہے ہیں انباکس ریال می ایٹ اور ریال می ایٹ پرو کو بائی دا ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈیوائیسز لانچ ہو چکی ہوں گی بٹ ایکسپیکٹڈ جو ہے پرائس ریال می ایٹ پرو کی کچھ پچاس ہزار یا ایس سے اوپر ہے اور ریال می ایٹ کی چالیس یا پنتالیس ہزار روپے تک ہے دونوں ہی ڈیوائیسز بہت کمال کی ہیں دونوں ڈیوائیسز کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت مزے کا ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ بہت سارے فیچرز ریال می ایٹ اور ریال می ایٹ پرو کے اندر آنے والے ہیں تو میں نے سوچا کہ الگ الگ انباکس کرنے سے اچھا ہے دونوں ڈیوائیسز کو ساتھ ہی انباکس کیا جائے دوستو اگر آپ نے پرو پاکستانی ٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تو جلدی سے چلتے ہیں ریال می ایٹ اور ریال می ایٹ پرو کی انباکسنگ کی طرف تو پرو پاکستانیز پہلے اگر بات کریں ہم ریال می ایٹ پرو کے باکس کی تو کچھ اس طرح کا دکھتا ہے باکس بائی دووئے دونوں ہی ڈیوائیسز کے باکسز سمیلر ہیں ریال می ایٹ پرو کے بارے میں منشن کیا گیا ہے اور بیکسائیڈ کی بات کریں تو مین فیچرز ہیں جس میں 108 میپکسل کا الٹرہ کورڈ کیمرا 50 وارٹ کی سوپر ڈوٹ چارج سوپر سلم ان لائٹ وہ تو ابھی انباکس کریں گے پھر دیکھیں گے اور اس کے علاوہ پروسسر بیٹری اور کافی کچھ ویرینٹ کی بات کریں تو ایٹ جی بی وان پونٹی ایٹ جی بی اور انفائنائیٹ بلو کلر ہے تو جلدی سے ہم کرتے ہیں اس کو انباکس اور دیکھتے ہیں کہ فون دکھنے میں کیسا ہے اور ہم نے یہ ریپنگ شیٹ جلدی سے اتارنے کی کوشش کی ہے اور میس اپ کر دیا ہے تھوڑا سا خیر لڈ کو کرتے ہیں جلدی سے ریمووو اور یہ رہا جی ایز ایکسپیکٹڈ ہے ہی واکم ٹو دی ریل می فیملی اور یہاں پہ ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے جی کافی کچھ جس میں ہے ایک سیم ایجیکشن ٹول کچھ پیپر ورک اور ایک سیلیکون پروٹیکشن کیس میں فون کے ڈیزائن کو لے کے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں تو میں اس کو اتنا نہیں دیکھنا چاہتا تو دوستو یہ ہے ڈیوائس اب اس کو ریل می ایٹ کے ساتھ ہی کمپیر کریں تو آئی ٹھنک بہتر رہے گا تو اس کو دیکھتے ہیں بعد میں پہلے باکس کے باقی کنٹینٹس کی بات کریں تو یہ ہے وہ ففٹی وارٹ کا سوپر ڈارٹ چارجر جو کہ آپ کو پچاس وارٹ کی چارجنگ سپیڈ دے گا اور اس کے ساتھ ہمیں ایک ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی والی ایک یو ایس بی کیبل دیکھنے کو ملتی ہے اور اب آتے ہیں جی ڈیوائس کی طرف سیٹ اپ تو ہم ساتھ ہی کریں گے دونوں ڈیوائس کو لیکن اگر فرسٹ لوک کی بات کریں تو مائی گاڈ دس لکس امیزنگ او می گوڈنس کامرا بامپ اس لائک سوپر آسم تو یہ ہے جی وان ہرڈڈ این ایٹ میگا پکسل کا کامرا بامپ اور یہ ہے جی ڈیر ٹو لیپ واو مطلب مزہ آگیا ڈیزائن کو دیکھ کے اور واقعی سلیم ان سمارٹ ڈیوائس ہے اب ذرا دوسری ڈیوائس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ریل می ایٹ کیسا دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ یہ ہے ہمارے پاس ریل می ایٹ کا باکس جو کہ ایٹ پرو کے باکس کے سیملر ہے یہاں پہ بھی کچھ یو ایس پیز لکھی ہوئی ہیں جس میں سکس پائنٹ فور سوپر ایمیلر ڈیسپلے سکسٹی فور میگا پکسل کیمرا سپر سلیم ان لائٹ ڈیزائن ہیلیو جی نائنٹی فائی پانچ ازار ایمیچ کی بیٹری اور تھرٹی وارٹ کا ڈارٹ چارجر یہاں پہ بھی آپ کو کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اب ہمارے پاس یہ جو کالر ہے یہ سائبر بلاک ہے اور جو ویریانٹ ہے وہ ایٹ جی وی وانٹ ٹوینٹی ایٹ جی وی ویریانٹ ہے جلدی سے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ان باکسنگ ایکسپیئرینس کیسا دیکھنے کو ملتا ہے اور ڈیوائس کیسی دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس ویلکم ٹو دہ ریل می فیملی کا ایک انویلوپ ہے جس کے اندر ہمارے پاس سیم اجیکشن ٹول کچھ پیپر ورک اور ایک سلیکون پروٹیکشن کیس ہے اور یہ ہے جی ہمارے پاس ڈیوائس اور اس ڈیوائس کی اگر آپ بات کریں تو یہ دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے مجھے ابھی تک یہ بالکل ریل می ایٹ پرو جیسی ہی دیکھ رہی ہے but this looks better than that بیکاوز شاید بلاک ہے تو اس وجہ سے میرا فیورٹ کلر ہے تو ڈیزائن لینگویج اسی طرح ہمارے پاس سپیکر گرل ٹائپ سی کنیکٹیوٹی 3.5 ملی میٹر ایڈ فون جیک سائٹ پہ اسی طرح ہمارے پاس ایک پاور بٹن وولیوم راکرز ہے نویز کینسلیشن ہے سم ٹری ہے اور اس کے علاوہ باکس میں ہمارے پاس یہ ہے جی 30 وٹ کا دارٹ چارجر جو کہ آپ کو تیز ترین چارجنگ سپیڈ دے گا with a 5000 mH بیٹری اور ٹائپ سی کیبل ہے تو دونوں ڈیوائسز کو جو ہم on کرتے ہیں سیٹ اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں ریل می ایٹ اور ریل می ایٹ پرو کے کیمرا سیٹ اپ کے بارے میں بات کرنا جاؤں گا دونوں ہی جو ڈیوائسز ہیں ان کے اندر quad کیمرا سیٹ اپ دیئے گئے ہیں بٹ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے خیر الگ الگ اگر ان دونوں ڈیوائسز کی کیمرا سینسر کا میں بریک ڈاؤن کروں تو ریل می ایٹ پرو کے اندر آپ کو ایک بہت ہی زبردست 108 میگا پکسل کا quad کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ مین سینسر 108 میگا پکسل کا ہے جو کہ f1.9 اپرچر کے ساتھ آتا ہے 8 میگا پکسل کا ہمارے پاس ایک ultrawide سینسر ہے جو کہ بڑا سینسر ہے 22 میگا پکسل کے میکرو اور ڈیپ سینسر ہیں ریل می ایٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس کیمرا سینسر ہے 64 میگا پکسل کا مین کیمرا سینسر ہے یہ 26 میلی میٹر وائیڈ ہے اور یہاں پہ جو ultrawide سینسر ہے وہ ریل می ایٹ پرو کی طرح 8 میگا پکسل کا ہے اور 22 میگا پکسل کے ہمارے پاس میکرو اور ڈیپ سینسر موجود ہیں اگر دونوں ڈیوائسز کے اندر کیمرا موڈز کی بات کی جائے تو ہمارے پاس دونوں ہی ڈیوائسز میں جو کیمرا موڈز ہیں وہ نائٹ ویڈیو فوٹو پورٹریٹ اور اس کے علاوہ ایٹ پرو کے اندر 108 میگا پکسل کا ڈیڈیکیٹڈ جبکہ ایٹ کے اندر 64 میگا پکسل کا ڈیڈیکیٹڈ بٹن دیا گیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس دونوں ڈیوائسز میں کچھ جو موڈز ہیں وہ مسنگ ہے ریل می ایٹ کے اندر جو کہ ریل می ایٹ پرو کے اندر موجود ہیں جن میں مکس پورٹریٹ اور اس طرح کے کافی سارے فیچرز ہیں سیلفی میں بھی آپ کو تقریباً سیمیلر کیمرہ موڈز دیکھنے کو ملتے ہیں اگر اس ان ڈیوائسز کے ڈیزائن کی بات کی جائے تو آئی ایم ان لوو ویڈ ریل می ایٹ پروز ڈیزائن کیونکہ اتنا زبردست اور مزیدار سلم اڈ سمارٹ ڈیوائس میں نے آج تک ریل می کی جائم سے نہیں دیکھی ایڈ بھی بہت زبردست فیل آپ کو دیتا ہے ان فیکٹ آپ کو گلاس بیک کی فیل آتی ہے دو کہ پولی کاربنٹ یوز کیا گیا ہے اگر ان دونوں ڈیوائسز کے سیلفی کیمرہ کی بات کی جائے تو یہاں پہ سکسٹین میگا پکسل کا سیلفی شوٹر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور دونوں ہی ڈیوائسز میں سیملر کیمرہ ہے بیک کیمرہ میں ڈیفرنس ہے سیلفی شوٹر سیم ہے اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی 30 fps 1080p to 120 fps تک ہے اب اگر بات کی جائے اس فون کے ڈیسپلے کی تو دونوں ہی ڈیوائسز میں جو ڈیسپلے ہے وہ 6.4 انچز کا فل اچ ڈی پلاس سوپر ایملیڈ ڈیسپلے دیکھنے کو ملتا ہے 2400 x 1080 کی ریزولوشن ہے 83.3% سکرین ٹو بڈی ریشو ہے اور یہ آلویز آن ڈیسپلے ہے یہاں پہ آپ کو جو گیمنگ اور ملٹی میڈیا کا ایکسپلینس ہے وہ کافی حد تک برائٹ کرسپی اور کرنچی کرارہ ٹائپ ملے گا یعنی آپ کو کافی مزے آنے والے ہیں ویڈیو یا میڈیا کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو کافی برائٹ اور کافی ایکیوریٹ کلرز اور مطلب مزیدار قسم کا جو ایک HDR ٹائپ کا سین ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو 4K تک کی جو فوٹیج ہے وہ یہ سپورٹ کر رہا ہے میرے سامنے ابھی یوٹیوب کے اوپر تو آپ کو جو ڈسپلے ہے وہ کافی مزدار ملنے والا ہے ان سکرین فنگرپرنٹ سکینر کی بات کریں تو دونوں ہی ڈیوائسز میں ان سکرین فنگرپرنٹ سکینر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی حد تک فاسٹ اور ایکیوریٹ ہے اور اگر بات کی جائے ان ڈیوائسز کی پرفارمنس کی تو آپ کو ریل می 8 کے اندر ایک گیمنگ والا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ میڈیا ڈاک ہیلیو جی نائنٹی پائیو ہے ٹویل نینو میٹر کی ٹکنالوجی پر بیس کرتا ہے اوکٹا کوڈ پروسیسر ہے اور مالی جی سیمٹی سچ جی پیو کے ساتھ آتا ہے دونوں ہی ڈیوائسز میں انڈروائیڈ ڈیوائن اور ریل می 2.0 ہے ریل می 8 پرو کے پروسیسر کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کو ایک بہت ہی شاندار گیا ہے اور اڈرینو 618 کی سپورٹ کے ساتھ آتا ہے یعنی دونوں ہی ڈیوائسز میں گیمنگ آپ کی کافی شاندار ہونے والی ہے سکرین آپ کو کافی مزے کی ملی ہوئی ہے اور بہت اچھی ہونے والی ہے کیونکہ کیمرا دونوں ہی ڈیوائسز کے اندر کافی جاندار قسم کی ہیں دوستو الگ الگ اگر ہم دونوں ڈیوائسز کی بات کریں تو سب سے پہلے ریل می 8 آپ کے پاس جتنے بھی فیچرز لے کر آیا ہے وہ کافی شاندار 64 میگا پکسل کا کوارڈ کیمرہ 6.4 انچیز کی سکرین آپ کے پاس ایک بڑی بیٹری 30 وات کا فاسٹ چارجر اور کافی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اسی طرح اگر ریل می 8 پرو کی بات کی جائے تو آپ کے پاس پہتی سلیم ان سمارٹ ڈیزائن ایک بڑی بیٹری جو کہ پچاس وات کی چارجنگ کے ساتھ آتی ہے اس کے علاوہ 108 میگا پکسل کا کیمرہ 6.4 انچیز کا ڈیسپلی اور کافی کچھ دوستو یہ دونوں ہی ڈیوائزز کافی مزیدار ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ